اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے ایپیسوڈ 32 میں آپ دیکھیں گے مکار ناظنین کی اصلیت حماد کے بچے بھی جان گئے ہیں لیکن حماد اب بھی ناظنین کے پیار کے چنگل میں پڑا ہوا ہے حماد کسی بات پہ اپنے بیٹے سارم کو ناظنین سے سوری کرنے کو کہتا ہے تو سارم کہتا ہے ہم ان سے سوری نہیں کہیں گے یہ بہت گندی آنٹی ہیں ان کی وجہ سے آپ ہمیں ڈانٹتے ہیں حماد سارم کو تھپڑ مارنے والا تھا کہ حماد کی والدہ جو این اسی وقت امریکہ سے واپس آ گئی ہیں حماد پہ چلاتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے حماد حماد کا بیٹا اور بیٹی اپنی دادی سے لپٹ جاتے ہیں سارم کہتا ہے دادو پاپا بہت گندے ہو گئے ہیں تو حماد کی والدہ شدید غصے میں حماد سے کہتی ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے کی ادھر مکار ناظنین پریشان ہو کے اپنی والدہ شاکرہ سے کہتی ہے اما حماد کی ماں واپس آ گئی ہے تو شاکرہ کہتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے دماغ تو ٹھیک ہے تیرا ہوش میں تو ہے تو تو ناظنین کہتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہوں اور جو سن کے آئے ہوں اس کو کہتے ہوئے حماد سے ایسے بات کر رہی تھی میرے تو ہوش اڑ گئے وہ ریدہ اور بچوں کے سامنے ایسے ڈال بن کے کھڑی تھی نہ کیا بتاؤں تو شاکرہ کہتی ہے یعنی تیرے لیے مصیبت بنے گی وہ ادھر حماد کی بیٹی اپنی دادی سے کہتی ہے دادو آپ اب ہمیں کبھی بھی چھوڑ کے مت جائیے گا جب آپ جاتی ہیں تو بابا بلکل بدل جاتے ہیں ماما سے بھی فائٹ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں مارنے بھی لگتے ہیں تو وہ کہتی ہیں اب آپ کی دادی آ گئی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پھر حماد کی والدہ اسے ڈانٹی ہیں تم اپنی پیار اور محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑ کے اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو جس کے نہ تو باپ کا پتہ ہے اور نہ ایک خاندان کا اور میری ایک بات کان کھول کے سن لو حماد یہ گھر میرا ہے اور یہاں میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی قدم اٹھایا جائے گا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک تو بنتا ہے شکریہ موسیقی